حمز اور لمز سے کیا مراد ہے؟ جس سے جہنم حربی بنا مانگتی ہے یہ حمز کہتے ہیں اپنے بال دیکھو اپنے کپڑے دیکھو ہم نمیتے ہیں کہ مال کو جمع کر کے اسے گنگن کا رکھنا کی سرویہ کی علامت ہے تقبئ انسان کے اندر اس کے مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ایپ جو ہی کرنے اور لانتان کرنے کا مال کی محبت سے کیا تعلق ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس دنیا میں وہ اسے اس کی ذاتی کو شروع کی وجہ سے دیا ہے غرور جو ہے وہ اصل میں ایک خوش فریمی ہے جو شخص مال جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں مقبلا ہو جاتا ہے کہ یہ خصابو انمالہو اخلا رہا کہ ختمہ کو اللہ تعالیٰ کی آگ یہاں پر کیوں کہا ختمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل آگ بنائیا اللہ تعالیٰ کی آگ کا دلوں تک پہنچ جانے سے کیا مراد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں صلوہ صرف راز اور آج کے پروگرام میں ہم سورہ الہمزہ کے اوپر ڈسکشن کریں گے میرے ساتھ میری بڑی سسٹر تحریم صرف راز بھی موجود ہیں پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہم سورت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضیل لکل ہمزت اللمزہ اللذی جمع مالا وعددہ یحساب ان ما له اخلدہ کلا لینبذن فی الحتمہ وما ادراک ما الحتمہ نار اللہ الموقدہ اللہ تی تتلیع علی الافئدہ انہا علیہم مؤسدہ فی عمد ممددہ ترجمہ ہلاکت اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لئے جمعوں پر تانے دینے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے کا عادی ہو جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کرتا ہے اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا ہرگز نہیں ایسے شخص کو ہتامہ میں ڈال دیا جائے گا اور تم سمجھ نہیں سکتے کہ ہتامہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہاس بڑھکائی ہوئی آگ جو ان کے دیروں تک پہنچائے گی اور جس میں انہیں ڈال کر بند خیار دیا جائے گا اور اس کے اوپر لمبے لمبے ستون گھار دیے جائیں گے صدقت یا رب العالمین سورہ الحمزہ کا نزول اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور چار تا پانچ نبی میں ہوا جب قرائش مکہ کی متکبر قیادت کی گریفت کی گئی اس تکبر کی وجہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا تھی اب ہم اپنے سوالات کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم اس صورت کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے خلاقت ہے اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مو پرتانے دینے اور پیٹ کے پیچھے برائی کرنے کا عادی ہے تو سب سے پہلے میرا کوسچن ہے کہ حمز اور لمز سے کیا مراد ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ دیکھیں حمز کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے سامنے کسی کے موں کے اوپر اس کی برائی کرتے ہیں اسے تانے دیں کہ تم اپنے بال دیکھو اپنے کپڑے دیکھو یا پھر اپنے جوتے دیکھو تو لمز کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے جن لوگ کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے موں کے اوپر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ہم ان کے پیچھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو مغیبت کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ فائد کیا ہے حمز اور لمز میں حمز ہوتا ہے کہ ہم کسی کے موں کے اوپر سے تانے دے رہے ہیں اور لمز ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں مطلب کہ حمز کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ موں پہ تانے دینا اور لمز برائی کرنا جی بلکہ تو اسی پہلی آیت سے ہی میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ برائی کرنے والے اور موں در موں چوٹے لگانے والے بعد احلاق لوگوں کے لیے کیا ہلاقت ہے جی تو دیکھیں اس حیت پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وعیل وعیل کا مطلب ہے ہلاقت تباہی یا بربادی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیل کہا گیا ہے تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے ہلاقت کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ ہندان یا وہ شخص اس دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا جو کسی کے موں کے اوپر اس کو تانے دیتا ہے یا اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو دنیا میں تو اس کا انجام یہ ہوگا دنیا کی علاقت یہ ہوگی کہ اس کا ہندان تباہ ہو جائے گا اور معاشر میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور آخرت میں یہ ہوگا کہ اس شخص کو جو تانے دیتا ہے یا عبت کرتا ہے اس شخص کو جہنم کی ایک وادی میں ڈال دیا جائے گا جس سے جہنم حد بھی پناہ مانگتی ہے تو یہی ہے کہ اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی مطلب کہ اگر جو شخص غیبت کرتا ہے اور بھی تانے دیتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا اور اس کا دنیا میں یہ ہے کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا اور آخرت میں اسے اللہ تعالی جنم میں ڈال دیں گے اچھا اس صورت کی اگلی آیت ہے کہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے گن کے رکھتا ہے تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ مال کو جمع کر کے اسے گن گن کر رکھنا کس رویے کی علامت ہے دیکھیں جو شخص کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے یا اس کے موں کے پر بات کرتا ہے تو یہ سب کچھ وہ ایک احلاقی برائی کی وجہ سے کرتا ہے جسے تکبر کہتے ہیں تکبر کا مطلب ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں بہت بڑا ہوں میرے پاس سرم بہت زیادہ ہے یا پھر میں بہت حبصورت ہوں یہ یہ تکبر تو تکبر انسان کے اندر زیادہ تر اس کے مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کے پاس لباس اچھا ہوگا اس کی گاڑی اچھی ہوگی اس کا گھر اچھا ہوگا تو پھر وہ اس مال کو جمع کرنا شروع کر دے گا اسے گن گن کے رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مستحق کو نہیں دے گا اگر یہ بھوں بے وہوں یا یہ تیموں کی مدد نہیں کرے گا بلکہ وہ اسی کو گن گن کے رکھے گا تو تکبر انسان میں اور بھی کسی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے جیسے علم کی وجہ سے کہ وہ انسان کہے کہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے یا اس کی بسورتی کی وجہ سے کہ میں بہت بسورت ہوں تو وہ تو اس سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے یا پھر انسان کے اندر اس کے مال کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے تو باس یہ ہے کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اچھا مطلب کہ یہ سب کچھ یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں اور کسی کو تانے دینا یا پھر یہ سب کچھ ہم تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں اچھا تو اب اس صورت کی چوتھی آئیت یہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا تو میرا چوتھا کوسٹن ہے یہ ہے کہ آپ جو ہی کرنے اور لانتان کرنے کا مال کی محبت سے کیا تعلق ہے جی دیکھیں جب انسان کے اندر مال کی محبت ادا ہوگی تو ظاہر ہے وہ اس کے غرور ہو جائے گا تو انسان کو جب بھی کسی چیز کے وجہ سے غرور ہوتا ہے تو مطلب کہ وہ ایک خوش فہمی ہے وہ غلط فہمی ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے اسے جو کچھ اتا کی ہے وہ اسے اس کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے دیا ہے اس کی اکرمندی کی وجہ سے یا اس کے کام کی وجہ سے دیا ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے جو شخص ایسا سمجھتا ہے کہ اس کی خوبصورتی ہے اس کی اپنی کوشش کیوں جیسے اسے یہ سب کچھ اس دنیا میں ملا ہے وہ اس کی وہ بلکل غلط سمجھتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی کی اتا کی ہوئی چیز ہیں تو ہمیں ان سب کے لئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غرور سے بچنا چاہیے اچھا مطلب کہ غرور جو ہے وہ اصل میں ایک خوش فہمی ہے اور انسان کو اللہ تعالی نے جو بھی دیا وہ اللہ تعالی کے نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد اسی چوتھی آیت سے میرا آپ سے یہ کوسٹن ہے کہ مال جمع کرنے والا بے وکوف انسان کی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے دیکھیں جو شخص مال جمع کرتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے دو غلط فہمی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا کہ وہ اپنے مال سے ایسا کام کر دے گا کوئی ایسا چیریٹی کا ہسپتار کھول دے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے یاد رکھیں گے یا پھر وہ کسی بڑی سی تحتی پہ اپنا نام لکھ کے لگا دے گا کہ اسے لوگ یاد رکھیں گے دوسری کا دو سمجھتا ہے اسے یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مر جائے گا تو اس کا مال جو ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا یا اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا تو اس صورت میں لا تعلیٰ نے اپنی صاحب نعمت کا ذکر کیا ہے جو ہے زبان کیونکہ زبان جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور تھکتی نہیں ہے تو زبان سے جو ہماری زبان سے جو کسی دوسرے کو زہن پہنچتا ہے وہ تیر کے زہن سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دیا ہے تاکہ ہم اس کا اچھا استعمال کریں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم دوسروں کو ہوشیاں دیں نہ کہ دوسروں کو پریشان کریں اور اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نے بتایا کہ دو طرح کی ہوش فہمیاں آتی ہیں کہ ایک یہ کہ اس کا محادث ہے ہمیشہ زندہ رکھے گا اور یہ کہ اگر وہ مر بھی گیا تو اس کے ساتھ جائے گا اور باقی زبان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا ہمیں اچھا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ ہم دوسروں کا تکلیف پچھیں اچھا اس صورت یہ اگلی آیت ہے ہرگز نہیں اسے ضرور ہتامہ میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھو کہ وہ ہتامہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حاس بڑھکائی ہوئے آگ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہتامہ کو اللہ تعالیٰ کی آگ یہاں پہ کیوں کہا گیا ہے دیکھیں زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم اس کا اچھا استعمال کریں اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں دوسروں کو تانے دیتے ہیں یا پھر غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آگ میں پھینکا جائے گا یعنی ہتامہ میں پھینکا جائے گا ہتامہ اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل آگ بنائی ہے ان لوگوں کے لئے جو غیبت کرتے ہیں یا پھر کسی کے مو کے اپر اس کو تانے دیتے ہیں کسی بھی اس کے ظاہری شخصیت پر مطلب کہ جو ختمہ اللہ تعالیٰ کی آگیا اور وہ حاصل ان لوگوں کے لئے بڑکائی گیا جو غیبت کرتے ہیں اور کسی کو مو پہ تانے وغیرہ دیتے ہیں اچھا اس صورت کی اگلی آیات ہیں انہا علیہم صدا فی آمدی ممدد کہ جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی اور اس کے اوپر لمبے لمبے ستون گار دیے جائیں گے تو اب میرا آپ سے یہ کوسٹن ہے کہ ختمہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی آگ کا دلوں تک پہنچ جانے سے کیا مراد ہے دیکھیں کہ دل اور دماغ ایسی جگہ ہیں جہاں سے انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں اچھا یا برا سوچتا ہے تو جو ختمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آگ ہے وہ انسان کے دل اور دماغ تک پہنچ جائے گی تو عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہ وہاں سے باغ جاتا ہے یا پھر رشوت دے کے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ ختمہ میں جب کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا اس میں اور صادت الباب کہتے ہیں کہ جب ہم کسی دروازے کو بند کر دیں اور اس کی چابی گم ہو جائے اسی طرح انسان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا ہوتامہ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بند کر دیا جائے گا اوپر سے اور اس کی چابی کو بھی گم کر دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں سے باغ نہ سکے اچھا تو میرا آپ سے یہ لاسٹ کسٹن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے جی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں عیبت اور مپرطانیں دینے سے یعنی حمز اور لمز سے بچنا جائے کیونکہ یہ جو انسان حمز یا لمز کرتے ہیں یعنی مپرطان دیتے ہیں یا پیٹ بھی جبرائی کرتے ہیں ان کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوگا دنیا میں ان کی علاقت یہ ہوگی کہ ان کا ہاندان تباہ ہو جائے اور آخرت میں یہ ہوگا کہ انہیں جہنم کی ایک وادی میں ڈال دیا جائے گا جسے ہوتا ماں کہتے ہیں تو یہ سپیشل آگ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لئے بڑھکائے دیا ہے اور دوسرا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے زبان سے میں اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے کہ دوسرے اس سے ہوش ہوں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور پھر یہ کہ ہوتا ماں کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا کہ ہوتا ماں اللہ تعالیٰ کیا آگیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمال کریں ہم دوسروں کو ہوش رکھیں اور ہوت بھی اچھے عمال کریں اور ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اچھا تو جو مجھے سورت سے جو سبق حاصل ہویا وہ یہ ہے کہ ہمیں غرور تکبر بغض حسد سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی زبان پر قابو پانا چاہیے اور عمال صالح ایمان کا راستہ احتیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاصل بڑھکائی ہوئے آگ حطامہ سے بات سکے تو آج کی نشیست سورہ حمازہ کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سورہ حمازہ کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ